السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ان ٹک ٹاک سٹارز اور یوٹیوبرز کے بارے میں ہیں جنہوں نے شو بیس میں بھی کامیابیاں سمیٹیں اور وہ ستارے جن کو پوری دنیا میں ادھاکاری کے حوالے سے کم اور ٹک ٹاک سٹارز ہونے کی وجہ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ڈاماز ہیں جن میں یہ ٹک ٹاکرز اپنے فن کے ہنر دکھا چکے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹیٹیرمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل آن سارا آن سارا ایک مشہور و معروف ڈراما سیریل تھا جسے فائزہ افتخار نے لکھا تھا یہ اسمان خالد بٹ کا مشہور ڈراما تھا اسمان خالد بٹ ڈراما انڈسٹری میں آنے سے پہلے ایک مشہور یوٹیوبر تھے جن کے چینل کا نام دی لانگ پکچر تھا جس نے اسمان خالد بٹ کو خوب شہرت دلائی ان کے یوٹیوب چینل نے اس وقت کافی شہرت حاصل کی جب اس نے پہلی مرتبہ ہم سفر ڈراما کی پیرڈی کی اسمان خالد بٹ نے اپنے وی لاؤگز کے ذریعے کچھ ہم ایشیوز پر بھی بات کی اور میرا جی اور پیریس ہیملٹن کو خراج تحسین پیش کیا ایک یوٹیوبر کے طور پر اس کا سفر نہائید شاندار رہا ڈراما سیریل انسپیکٹر بلا یوٹیوب کے دنیا کا ایک اور بڑا نام رحیم پردیسی کا ہے جو اب ڈراما انڈسٹری میں بھی قدم رکھ چکے ہیں یوٹیوبر رحیم پردیسی جنسرین کے نام سے زیادہ مشہور ہیں اب ایک ویب سیریز انسپیکٹر بلا میں اپنی ایکٹنگ سکیلز دکھانے آ رہی ہیں ایکشن ایڈونچر کامیڈی کا امتزاج یہ ویب سیریز 2019 سے پروڈاکشن میں ہے اس سے پہلے رحیم پردیسی گانے کی ویڈیو میں بھی کام کر چکے ہیں رحیم پردیسی کے یوٹیوب پر لاکھوں فالورز ہیں جو اس کے کردار نسرین کو پسند کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر کئی لاکھ ویوز ہوتے ہیں ڈراما سیریل عشق تیرا عشق تیرا کے ادھکارہ فضالی جو اپنی ویڈیوز سے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے ٹک ٹاک پر 4.9 ملین فینز ہیں جو ان کی شہرت کا ممبول تاثبوت ہیں فضالی کو خاص طور پر گانو کی ویڈیوز پر ہزاروں فیوز حاصل ہوتے ہیں فضالی خاص طور پر اپنی بیٹی فرال کے ساتھ گانو کی ویڈیوز اپلوٹ کرتی ہیں ڈراما بند کھڑکیاں بند کھڑکیاں ڈراما کی موفن ادھکارہ انمفیاس جس نے ڈرامے میں مدھت کا کردار ادا کیا ایک ٹک ٹاک سٹار بھی ہے جس کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر کافی زیادہ مشہور ہوتی ہیں بند کھڑکیاں میں مین کاسٹ میں سارا قانو راگہ علی شامل تھے ڈراما سبو ہی کے گرد گھومتا ہے اپنے کسن سرین کی پروپوزل کو قبول کرتی ہے جو کہ ایک انتہائی محبت کرنے والا مگر پراؤڈی ہے ان کی محبت حسد شکوک و شبہات اور دم گھٹنے سے ختم ہو جاتی ہے جو کہ ان کے رشتے پر حاوی ہو جاتی ہے ڈراما سیریل جلن ڈراما جلن سے شہرت سمیتنے والی ادھکارہ منال خان ٹک ٹاک پر کافی زیادہ مشہور ہے اس کے ہزاروں فولورز ہیں جو اس کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں منال خان اپنی تازہ ترین تصویر اور ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتی رہتی ہیں جو ان کے فولورز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ منال کی بہن ایمن بھی ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے منال خان نے اس ڈراما سیریل میں ایسا قدار ادا کیا ہے جو اپنی بہن سے حسد کرتی ہے اور کزن سے شادی ہو جانے کے باوجود اپنی بڑی بہن کی امیر خاندان میں شادی تیہ ہونے سے اسے جلن ہوتی ہے لیکن اس میں ناکام رہتی ہے اماد درفانی منال خان سے دو مرتبہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی بہن نادیا خان سے اس بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں منال خان اچھی نہیں لگی تاہم اماد کی بہن انہیں سمجھاتی ہیں کہ تم اکیلے رہے ہو اس لیے رشتوں کی سمجھ نہیں ہے سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے اماد کی عریبہ سے شادی ہو جاتی ہے جبکہ دونوں بہنوں میں چپکلش کا آغاز ہوتا ہے ڈراما سیریل رازے الفت ڈراما سیریل رازے الفت کی اداکارہ عریشہ رازی ایک مشہور ٹک ٹاک سٹار بھی ہے جسے ہزاروں لوگ فورو کرتے ہیں عریشہ رازی نے رازے الفت میں مشک کی بہن امبر کا رول ادا کیا عریشہ نے ایزے جائل سٹار کام شروع کیا مگر اب وہ ایک گلیمرس لڑکی کے طور پر مشہور ہے جو ٹک ٹاک پر ہزاروں فولوئرز رکھتی ہیں ڈراما سیریل رازے الفت کے گانے یہی تو رازے الفت ہے میں گلوکارا آئیما بیگ اور گلوکار شانی ارشد نے اپنی آواز کا جادو جگایا آئیما بھی ایک ٹک ٹاک سٹار ہے پانچ اپل کو یوٹیوب پر جیو انٹرینمنٹ کے چینل پر ریلیس کیے گئے او ایس ٹی کو اب تک دو ہزار بیس میں پچیس کروڑ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں ڈراما سیریل رومیو ویڈزہیر رومیو ویڈزہیر میں مرکزی کاسٹ یعنی کے فیروز خان اور سنہ جاوید کے ساتھ یوٹیوبر شفاعت علی نے بھی کام کیا شفاعت علی کا یہ ڈیبیو ڈراما تھا اس سے پہلے وہ ایک مشہور یوٹیوبر تھے جن کے لاکھوں مدہ اور فالوئرز تھے جیو ٹی وی کے میگا ڈراما سیریل رومیو ویڈزہیر نے نشر ہوتے ہی ہر طرف دھوم مچا دی تھی ڈرامے کو عوام کی بڑی تعداد نے اپنے ٹیلیویشن سکرین پر دیکھا جبکہ سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی ہزی مزاق محبت رومینس مستی اور شرارت سے بھرپور کہانی سال دو ہزار بیس کی سب سے بڑی لسٹوری ہے جسے ناظرین کی جانب سے بے حد سراحہ جا رہا ہے ڈرامے کے او ایس ٹی نے صرف ایک ماہ میں لاکھوں ویوز حاصل کیے جبکہ پہلے ہی کس نے یوٹیوب پر پچاس سے چالیس ملین ویوز حاصل کر کے نئی شناخت بنائی اپنی تحریر سے روگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھینے والے نام ورڈ رائٹر ڈاکٹر محمد یونس بر نے اس ڈرامے کی کہانی کو انتہائی خوبصورتی سے تحریر کیا اس سیریل کے ہدایت کا رنجم شہزاد ہیں ڈراما سیریل چپ کے چپ کے مشہور یوٹیوب چینل سی بی اے کامکس کے ارسلان نصیر سے کون واقف نہیں ہوگا اپنے منفرد چلبل انداز سے سب کو محضوظ کرنے والے ارسلان نصیر کا پہلا ڈراما چپ کے چپ کے ناظرین نے بہت پسند کیا یہ بلوک بسٹر ڈراما ثابت ہوا ارسلان نصیر کے یوٹیوب چینل کے ویوز بھی ہزاروں میں تھے اور اب پہلے ڈرامے کے ذریعے وہ اور بھی مشہور ہو گئے ڈراما چپ کے چپ کے رواسال ہم ٹی وی سے نشر ہونے والا سوپر ہٹ ڈراما تھا جس میں ارسلان نصیر نے ہادی کا رول پلے کیا جسے ملکیر شہرت ملی چپ کے چپ کے سائمہ کرم چہدری کا لکھا ڈراما تھا جسے تانش نواز نے ڈریکٹ ہیا ڈراما سیریل آزمائش ڈراما آزمائش کی ہیروین یشمہ گل ادھکاری کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پر بھی خاصی شہرت رکھتی ہے یشمہ گل اوفیشل ایک پاکستانی سوشل میڈیا سٹار ہے جس نے ایک ٹک ٹاک کے ذریعے مقبولیت حاصل کی ٹک ٹاک پر ایک ملین فولئرز کے ساتھ یشمہ گل اوفیشل کو پاکستان کے مقبول ٹک ٹاک سٹارز میں سمجھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے ساتھ ساتھ یشمہ گل اوفیشل نے گئی اشتہارات میں بھی تاون کیا یہ ڈراما بگ بینگ انڈٹینمنٹ کے بینے تلے تیار کیا گیا جسے ادھکار فہد مصطفہ پریڈیوز کریں گے اس ڈرامے کے ہدایتکار فجر رضا ہے جبکہ تحریر سمینہ ایجاز کی ہے ڈراما سیریل ماسٹرز مشہور ٹک ٹاک سٹارز زلکرنین حیدر بھی ڈراما انڈسٹری میں ان ہونے کے لئے تیار ہیں ان کے پہلے ڈرامے کا نام ماسٹرز ہے یہ انڈٹینمنٹ چینل ایکسپرس سے سب سے پہلے آنئر ہوا زلکرنین اس ڈرامے میں سارم نامی لڑکے کا قدار ادا کر رہا ہے زلکرنین حیدر پاکستان کے صفحے اول کے ٹک ٹاک سٹارز میں شامل ہے جس کے فالوئرز لاکھوں میں ہیں اور اس کی ہر ویڈیو پر ہزاروں لاکھوں ویوز موجود ہوتے ہیں ایکسپرس ٹی وی ڈراما ماسٹرز کی کہانی طالب علم کی زندگی کے ایڈوینچر کے بارے میں گھومتی ہے یہ پانچ دوستوں سارم روحان علیزہ حورین اور مویز حسن کے گروپ کے بارے میں ہیں مشہور پاکستانی ٹک ٹاک سٹار رومیسہ خان نے ہورین اور زلکرنین حیدر نے سارم کا کردہ ردا کیا ماسٹرز ٹک ٹاک سٹارز رومیسہ اور زلکرنین حیدر کی پہلی ڈراما سیریل ہے ماسٹرز سال دو ہزار بیس کا ایکسپرس ٹی وی ڈراما ہے جو پانچ نوجوانوں کے گروپ کے بارے میں ہیں ماسٹرز طالب علم کی زندگی کے بارے میں ایک ڈراما ہے اس ڈرامے کی تحریر خورم نظامی نے لکھی جبکہ ڈرامے کی ہدایات اکیل سعید تاشی نے دی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہر کس مت بھولئے گا موسیقا موسیقا موسیقا